آئینی حد سے زیادہ کرجے لینے سے متعلق کیس کی سمات مولک کو اب تر معاشی صورتحال کا سامنا ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا یہ بہتر وقت نہیں ہے کہ عدالت اس قسم کی درخواست کو سنے عامر سے دباسی ہمارزاد موجود ہیں عامر کیا ریمارکس آئے سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئینی حد سے زیادہ کرجے لینے سے متعلق جو کیس تھا اس میں آئینی درخواست دائر کی گئی تھی اس سے متعلق آج کیس کی سمات ہوئی اس موقع پر جو درخواست گزار کے وکیل تیمی عبدالروف انہوں نے بتایا کہ کیس میں جو فریق بنائے گئے ہیں سابق وزیر خزانہ حفیظ شیخ اور سابق گورنس ٹیٹ بینک رضا باکر ملک سے جا چکے ہیں اور اس حوالے سے چیف جسٹس نے استثار کیا کہ آپ کا کیس تو یہ ہے کہ ڈیٹ لیمیٹیشن ایکٹ دو ہزار پانچ پر عمل درامت نہیں کیا گیا اس پر وکیل درخواست گزار نے بتایا کہ حکومتوں نے حد سے زیادہ کردے لے کر آئینی خلاف وردی کی ہے اس موقع پر جسٹس اطرم اندلہ نے کہا کہ ایکٹ پر عمل درامت کے لیے آپ کو متعلقہ ہائی کورٹ جانا چاہیے ملک شدید معاشی مشکلات سے دو چار ہے اور آپ کے اٹھائے کے نکتے میں وزن ہے یہ کہا چیف جسٹس اف پاکستان جسٹس عمرتہ بنیال نے درخواست گزار کے وکیل سے اس پر چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ آخر ملک پر اتنا کردہ کیوں لیا گیا اور یہ بھی بتایا جائے کہ سٹیٹ بینک کی ویب سیک پر جا کر دیکھیں انیس سو سنتالیس سے لے کر آج تک سالانہ کتنے کرد دیئے گئے اس موقع پر چیف جسٹس نے کہا کہ ملک کو ابتر معاشی صورتحال کا سامنا ہے اور یہ بہتر وقت نہیں ہے کہ عدالت اس قسم کی درخواست کو سنیں اس قسم کی درخواست کو سنیں آمیر بہت شکریہ آپ کا